اس بیچ کے اگر آپ دیکھیں ایک بڑی خبار فارما شرط کی کمپنی سن فارما پر دیکھئے جو بائی بیک کی تو پہلے ہی انفارمیشن تھی لیکن اب یہاں پر جو تاریخیں ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں اور 22 ستمبر کو بائی بیک کھلے گا اور قریب 5 اکٹوبر کو یہ بائی بیک بند ہوگا جس میں قریب 75 لاکھ شروع کا بائی بیک ہونا ہے اور 900 روپر پتی شیئر کے بہاو پر یہ بائی بیک ہونا ہے اب آپ دیکھیں ٹائم بھی ٹھیک ٹاک ہے اور ڈیٹ بھی ٹھیک ٹاک آگئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں اس وقت فلیور بنا ہوا ہے ڈیفرینسیوز آپ دیکھیں ایٹی سٹاکس کا بیہیوئر آپ دیکھیں فارما سٹاکس کا بیہیوئر آپ دیکھیں ایک ریسٹیکٹیٹ ڈاؤن سائیڈ کے ساتھ ٹویٹ کرتا ہوئے ایف ایف ایم سی جی تو شاید سن فارما کو آج آہی تھینک اس خبار کا ایک سپورٹ ملے عبناش آپ سن فارما کو exactly 787 کے پئیس پر along with this I think buyback پرائس buyback date schedule کیسے دیکھتے ہیں اور اس وقت فارما میں چوائز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ فرنٹ لائن میں سن فارما میں دیفنیٹلی پوزیٹیو روجان رہنا چاہیے پہلی تواہ تو بائی بیک کا جو اناؤنسمنٹ ہو گیا وہ دیفنیٹلی سٹاک کے لیے سینٹیمنٹلی پوزیٹیو رہے گا دوسری بات ان کی جو حلول فیسیلیٹی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پوسیبلی آنے والے کورٹر میں حلول فیسیلیٹی کو لے کے جو کافی ڈیلے ہو چکا تھا شاید اس کورٹر میں یہ ریسٹارٹ ہو جائے گی تو میرے خیال سے ڈیفنیٹلی آٹسو ساڑھے آٹسو کا جو رینج ہے وہ ایک بار یہ شیئر کروس کرتا ہے تو ڈیفنیٹلی ایک اچھا افسیڈ ہم کو دیکھنا چاہیے تو نیر ٹرم میں دیفنیٹلی افسیڈ ہے پلس لانگر ٹرم میں بھی میرے خیال سے بائی آن ڈیکلائن والا شیئر رہنا چاہیے جی ان فیکس جون میں کامپنی نے بائی بائی کی آنسمنٹ کی تھی اور جب یہ بائی بائی کی خبار آئی تھی تب کئی کافی ایکسپورٹ سے ہمارے بات چیتھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بائی 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 پلان کو ایک نون ایونٹ کی طرح دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو بائی بائی ایک سائز ہے وہ کافی سمال سائز کے پیشتر لاک شیئر کامپنی اس کے تھروں خریدے گی اور ایسا بھی مانا جا رہا تھا کہ جو ڈیویڈنٹ پی آؤٹ کامپنی کو دینا ہے اس پر ڈیویڈنٹ ٹیکس کو سیو کرنے کے لیے پرویبیلیٹی یہ پلان کامپنی کر رہی ہے لیکن فوکس میں رہے گا دیفنیٹلی سن فارما یہ بار آٹو انسلری سپیس کی بات کر لیتے ہیں آج اس سپیس کے تین چاہز سٹاکس ہیں جن پر خبر ہیں پہلے تو آپ دیکھیں مادلسان سومی سومی ٹومو وارنگ کو کاریب پونے دو کروڑ شیر جاری کرنے کی یوجنا ہے کامپنی کی اور تین سو سترہ کے بھاو پر یہ شیر جاری کیے جائ گے اور شیر جاری کر پانچ سو ساٹھ کرو جھوٹانے کی یوجنا ہے دوسرا مہندرہ ایسی آئی آٹو کی پر خبر ہے کی بورڈ نے ایکویٹی کے ذریعے رکم جھوٹانے کو منظوری دی ہے اور کامپنی کی ایکویٹی کے ذریعے ساتھ سو کرو جھوٹانے کی یوجنا ہے اور اب یہ بھی خبر آئی تھی سیٹ کو آٹو پر بھی سیٹ کو آٹو پر پوزیٹیو خبر ہے ایک آرڈر انفلو کی ایک قرار کیا ہے اشوک لیلینڈ کے ساتھ کامپنی نے جس کے تحت کامپنی کو جو ایرلی ریونیوز ہوں گے وہاں پر ایک اچھا ایمپرویمنٹ دیکھا جائے گا کول سپرنگ کلچ سپلائی کے لیے قرار کیا گیا ہے اور دیفنیٹلی ایک پوزیٹیو خبر ہے سیٹ کو آٹو پر بھی قرار سے قریب 35 سے 40 کروڑ کی آئے سمبھف بھی ہے کامپنی کو اور آرٹو انسلری سپیس کے اگر آپ سیلز گروہ دیکھیں گے بھی تو بیتے سال جون کوارٹر میں پونے چار پوزن کی سیلز گروہ دیکھی گئی تھی اور اس سال جون کوارٹر کی جو سی کریں تو وہ قریب 17-18% کے پاس پہنچ گئے تو ایک تیزی سے ایک ایمپرویمنٹ دکھا ہے اور پروسپیکٹ سہاں سے گوئنگ پورڈ بھی کافی برائیٹ نظر آ رہے ہیں وناش کی چوائسز جانے گے لیکن پہلے راکیش جان لیتے ہیں راکیش آٹو انسلری سپیس سے دو ٹاپ ٹریڈز آج کے لیے آپ پھر پوزیشنل پرسپیکٹر سے جب ریکمینڈ کر رہے ہیں اپنے کلائنٹس کو دیکھیں دیوالی آٹو انسلری میں صرف ایک پیک ہے رانے گروپ ہے رانے بریک اس میں ٹاپک رہے گا رانے انجن یہ سارے گروپ جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو ابھی تک گراوٹ نے پارٹی سپیٹ نہیں کر رہا ہے ٹیکنیکلی سٹرکچر کافی سٹرونگ ہے اور مومنٹم بھی کافی سٹرونگ ہے اگر آٹو انسلری میں کچھ دیکھنا ہے تو میرا سمانہ ہے رانے بریک رانے گروپ کے سٹاوکس کو دیکھنا چاہیے اور اس میں ٹاپک رانے بریک رہے گا ابو ناش ایک اور چیز آپ تکھیں آپ پرسپاے مٹلز پر ہوں گا تارہ سٹیل پر ہوں گا جو نمبر سے رہے اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی اور ساتھی ساتھ جو اگزیکٹلی نمبر رہے I think operational front پہ آپ اسے ٹھیک ٹھیک نمبر کے سکتے ہیں but with these kind of losses at a price of $3.73 metals میں آپ کو ایک بات دوں میں یہاں پر کہ پچھلے 3-4 دن میں کافی silver shotting بھی ہوئی ہے ان results کے ساتھ ان numbers کے ساتھ اپنے clients کو آپ نے outlook کیا دیا ہے اور metals میں اگر comfortably کچھ pick کرنا بھی ہو تو ان numbers کے ساتھ Tata Steel کیا وہ script ہوگی یا پھر آپ بدانتا پہ focus کریں گے یا پھر آپ سیل پہ focus کریں گے یا پھر آپ ہندال کو پہ focus کریں گے یا پھر کسی اور آپ metal میں mid cap میں small cap میں stocks پہ emphasize کریں گے I think Virendra Tata Steel کا numbers دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے ایک دو quarters company کے لئے کافی challenging رہیں گے کیونکہ حالانکہ آپ نے صحیح کہا کہ بیٹا front پہ definitely positive beat ہے لیکن اگر ہم net loss کی بات کریں تو definitely بہت بڑا negative surprise company نے دیا قریبا 3000 crore کے اوپر کا net loss آیا ہے اور آگے کے دو quarters جب تک European unit ان کی بکتی نہیں ہے تب تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ overhang stock پہ رہے گا تو یہاں پہ تو avoid کرنے کی رائے رہے گی بھٹ ویدانتہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس پرکار کا structure ہے fundamentally اگر یہ merger ہوتا ہے تو میرے خیال سے clearly یہاں پہ تھوڑا سا stability کا reason ہم کو لگ رہا ہے تو ویدانتہ definitely buy on decline رہے گا بھٹ Tata Steel کو avoid کریں نیکس stock آپ دیکھیں ایک Spice Jet کا خبر ہے کہ جرمنی کی ہینئر کے ساتھ کامپنی نے قرار کیا ہے ہینئر کے booking platform سے ٹکٹ بکنی کے لئے کامپنی نے قرار کیا ہے اور evasion stocks اس لیے بھی آج فوکس میں رہ سکتے ہیں کیونکہ crude prices international market میں لگاتار کریکٹ ہو رہے ہیں وہ Reflection ڈیتے سیشن میں بھی ہم نے دیکھا ہے تو Spice Jet جیٹے ہوئے اس دونوں پر یہ آپ نظر رکھ کر چل سکتے ہیں ایک آپ دیکھلیں بھی ایچی ایچ پیسی سے کامپنی کو 133 کروڑ کا آرڈر ملا ہے بی آرہ سیول پلانٹ کے نبینی کرن کے لیے آرڈر کامپنی کو ملا ہے راکیش بھی ایچی ایل اور Spice Jet پوزیٹیو کراسوور اور مومنٹم انٹیگیٹرز دیکھنے کو ملے گا تب ایک بائی کال دیں گے ایس آف نو وچ لسٹ پر ہے جی ان فاکٹ ابھی گلین مارک فارما پر بھی ایک خبر آری فٹا وٹس اس خبر کو دیکھ لیتے ہیں ایک آرڈر کامپنی کو ڈکلوفینک صوڈیم جل کے لیے اور آپ کو بتا دے کہ جولائی 2016 میں ڈکلوفینک صوڈیم جل کی جو US سیلز تھی وہ 297 ملین ڈالرز تھی تو ایک سٹرونگ سیلز کامپنی اس پرڈکٹ کے سٹرونگ سیلز ہے US مارکٹ میں اور اگر اس کے انڈیے کو اپروول ملا ہے تو دیفنیٹل ایک پاستر کور ہے گلین مارک فارما کے لیے آو وناش آپ ایک کومنٹ اس کور پر دیپالی مجھے لگ رہا ہے کہ اس پرڈکٹ کا کتنا ریوینیو ایمپاکٹ آئے گا یہ کہنا مشکل ہے لیکن ہم کو لگ رہا ہے کہ 2nd half 2016-17 میں اس کا ایمپاکٹ تھوڑا بہت materially کمرشل ان کے ریوینیو اور پروفیٹس پہ آئے گا ہم کو لگ رہا ہے کہ گلین مارک ایک دیفنسیو پلے ہے اور اگر کسی کو لمبی اہودی کے لیے اگر اسے خریدنا ہے تو میرے خیال سے buy on decline کر کی پورٹفولیو میں انکلوڈ کرنا چاہیے ہم چھے